بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ساجید حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ مشہور و معروف پامیز اسٹرولوجر، نیمرولوجر اور بزنس منیجمنٹ کے پرفیسر بھی ہیں آج ڈاپ ساب سے ہم ڈیفرنٹ ٹوپکس پر بات کریں گے ایک لاسٹ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی تھی شرف مجھدی کے حوالے سے وہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو تمام ڈیٹیئرز مل جائیں گی آج بھی ہم دوبارہ اسی کے حوالے سے بات کریں گے کچھ اس کے علاوہ عمیران خان صاحب کے بارے میں بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور نوارشوی صاحب کے بارے میں بھی بات کریں گے اسلام علیکم ڈاپ ساب وآلیکم داپ ساب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ ڈاپ ساب لہور کی فضائوں میں صد مہری ہے بڑی ٹھنڈ ہوئی ہے اور سیاست کی فضاؤں میں گرمہ گرمی ہے تو کیا کہتے ہیں کون کس کو اولیپ کرے گا بلے کا نشان پہلے پی ٹی اے کے پاس تھا پھر الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا بلہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے انہوں نے واپس بلہ پی ٹی اے کو دے دیا پھر الیکشن کمیشن دالت چلا گیا دو میمبر بنچ بن گیا انہوں نے بلہ دوبارہ پی ٹی اے سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا کیا سمجھتے ہیں اگر آپ سے اچھا دیکھتے ہیں پی ٹی اے کا بلے کا نشان رہے گا نہیں رہے گا کیا ہوگا ہے بلہ تو اس طرح ہو گیا اس طرح یہ گھڑا گھڑی کا فیل ہو گیا یہ نہیں ہے بلہ سمیم اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمیم اللہ اور پھر کلیم اللہ بس ایسے ہی ہے یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے سیاست ایسی ہے اور خاص طرح پاکستان کی سیاست وہ ایسی ہی سیاست ہے صحیح ہے آپ نے ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے ناظرین کو کہ شرف مفتری کا جو کہ ایک حیر و برکت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے اس کا پی ٹی اے پر کیا کوئی بہتر اثر ہوئے پہ جا نہیں ہوئے گا یہ بھی بتانا ہے وہ میں بتانا ہوں آپ کو بلے کی بات کرلیں بلے آشیانے کی بات کرتے ہو دل چلانے کی بات کرتے اچھا بلے کی بات کرلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو اعلیٰ ترین ادارے ہیں انہوں نے جیسے فیصلہ کیا مرحلہ الیکشن کمیشن نے کیا تو ٹھیک ہے ظاہر ہے فیصلہ ساراں کھوں کے اوپر ہے مگر یہ ہے کہ پی ٹی اے تو الیکشن میں آتی نظر تو آتی ہے تو کوئی بھی ان کو ظاہر انتخابی نشانہ کر دیا جائے گا جیسے فیصلہ کیا جیسے فیصلہ کیا جیسے فیصلہ کیا تو کوئی بہت بڑا مارکہ تو مارتی نظر نہیں آتی پی ٹی اے ان الیکشنز میں اگر ہو جاتے ہیں ٹائم پہ یا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ خیار رکھے آتا تو کوئی بہت بڑا مارکہ پی ٹی اے ہی نہیں مارک بھی نظر آتی ایفیکٹ بھی تھوڑا سا آ سکتا ہے مگر یہ ہے کہ میں نے کہلہ ہے ایک ابھی ان کے پاس شاید راستہ ہے سپریم کورٹ میں جانے کا جی وہ وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ ان سے یہی کہے گی کہ آپ کا کیس یہی والا پشاور ہائی کورٹ میں ابھی وہ چل رہا ہے تو جب تک وہاں سے فائنل اوڈر نہیں آ جاتا تو آپ ہمارے باس نہیں آ سکتے یہ پیشتے ہم تو ظاہر ہے قانون کی پاسداری کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے جس طرح فرمائیں گے وہاں کے ہمارے مہترمین ہیں ویسی ہوگی بات مگر یہ ہے کہ مطلب it doesn't make any difference parties جو ہیں ان کی زندگیوں میں problem ضائع کرتی ہیں politics ہے it's all about politics but specifically جب ہم پاکستان کی politics کی بات کرتے ہیں different dynamics ہیں اس کے اور اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ repeat ہی ہے ڈی نہیں اگر ملتا پھر بھی boards تو فقاست ہوں صحیح ہوگی جب بھی election ہوتے ہیں ڈوک صاحب جو پچھلے دو سال گزرے ہیں جے جے اس طرح کے معاملات پاکستان میں رہے ہیں اور لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہے تو جس کو قانون کا اور آئین کا نہیں بھی پتا تھا تو کچھوں کچھ بیسیک ہر بندے کو پتا چاہتے ہوگی پاکستان تیولپ ہو رہا پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کو اس انگل سے دیکھیں ہر تصویر کے دو رکھ ہوا کر رہے ہیں جے کئی لوگ نیگٹیو رکھ سے دیکھتے ہیں میں ہمیشہ پوزیٹیو چیز دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں چاہتے ہیں سمجھ رکھ صاحب پہلے جو پٹی اے کو بلہ واپس ملاتا وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کا ایک روپ ہی بہنچتا ہوں ان کی طرح سے انٹیرم ریلیف ملاتا ہوں اب جو بلہ دوبارہ پٹی اے سے واپس لے لیا ہے یہ بھی انٹیرم ریلیف ہے فائنل جو فیصلہ آئے گا وہ نو جنوی کو سما تو نہیں ہے اس میں دونوں پارٹی اس کو سونا جائے گا پھر فائنل آڈر آئے گا تو نو جنوی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلہ پٹی کے پاس واپس آ جائے گا یا پھر وہ لے جائیں گے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کا سوال لیتا ہوں سمجھیں کہ لوگ جو سوال کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں لوگ سوال کرتے ہیں عمران خان کب بہر آئے گا ایسی ہے بھائی آپ کو اس سے کیا پرابل وہ جہدر ہے اس کی پلاننگ اپنی ہے جس طرح سے چاہیں گے ان کے وکیل ہیں ہم ٹھیک ہے اپنا انالیسس دے رہے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا تھا دسمبر تک کی ہم نے کیلکولیشن دی ملا ریلیف کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا جو مانتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو نہیں مانتا وہ بھی ٹھیک ہے مگر مانے تو بھی تہذیب کے دہرے میں رہ کے مانے نہ مانے تو بھی تہذیب کے دہرے میں رہ کے جو ہے نا مانے فالتو فضول کمنٹس میں ویسے ہی جو ہے نا دیکھتا ہوں مگر میں ان کے لئے دعا کر لیتا ہوں دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلہ جو ہے نا اس کو نہ بنائیں ہم نے تو کھیل بنائی ہمیں ایک ایک چیز کی اوپر نا جس طرح ایک ملک ہے نام دی میں اس کر لیتا وہاں پہ ہر موف کرنے والی چیز کی اوپر نا شرط لگا دیتے ہیں ہم پاکستان ہوئی ہوں کی بھی نا کچھ ایسی ہوتے جا رہی اوورال پاکستان کا سوال کریں گے پاکستان کب بہتر ہونے جا رہا ٹھیک ہے لوگ جو ہیں وہ ذرا چسکہ لینا پسند کرتے ہیں مجھے مثلا آپ کو بتاؤں ہونسٹی یہ جو ویڈیوز میں کرتا ہوں نا یہ جو لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا جو میسیجز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ میں ان کے لئے کر دیتا ہوں پرسنلی میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹالوجی کا چینل ہے ہمیں اسٹالوجی کی چیزیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اسٹالوجیکل جو ہیں چیزیں وہ دیں پلانٹس کا بتائیں مجھے پرسنلی روز 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 یہ جو چل رہی ہوتی ہے کرنٹ افیرس کی سیچویشن اس کے پھر ویڈیوز نہیں اچھی لگتے ہیں مگر بارک کیا کریں ہمارا چلنے کس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم اس طرح کے بن گئے ہیں ہم ان چیزوں پر چلے جاتے ہیں بارک بلے کا نشان پرابلم میں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بازی سیلیوشن اس کا جو ہے وہ ملے لیکھیں نا یہاں سے ریلیف ملے گا پھر کسی اور جگہ چلے جائیں گے پھر کسی اور جگہ سے نہیں ریلیف ملے گا پھر وہ کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے جو پھر فائنل جہاں پر چیز ہوگی مجھے نہیں لگتا پی ٹی اے کا سہنچہ اوورال گرو کر رہا ہے سٹرنٹھ میں بہتر ہو رہا ہے یہ ساری جو نیگٹیوٹیز ہیں یہ سٹرنٹھ دے رہی ہیں اوپر سے اب ہم بات کرتے ہیں شرف مشتری کی پی ٹی اے کے ذائچے کے اوپر اس کا بہتر اثر یہ آ رہا ہے کہ پھیلاؤ جو ہے نا پی ٹی اے کا وہ آپ دیکھیں سوبوں میں بڑھتا جا جا ہے دیکھ رہے ہیں ہاں ایسی ہی ہے سید میں جا رہی ہے بلوچستان میں پہنچ گئی ہے پنجاب میں آلریڈی تھی اس کے علاوہ جو ہمارا کے پی کے ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کا پھیلاؤ جو ہے نا یہ بڑھ رہا ہے اوپنٹس جو بھی کر رہے ہیں جو بھی ان کے سیاسی مخالفین ہیں پی ٹی اے کے جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ دے رہے ہیں وہ اپنا پھیلاؤ بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پی ٹی اے کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا نوٹ صاحب آپ سے میں نے نیٹس ایک پوششن ہے وہ یہ کرنا ہے کہ شرف مجھتری سے ایک عام انسان کس طرح فائدہ بخواہ سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ سے اس چیز پر بات کرنا چاہوں گا جو لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چسکہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ محبت بھی کرتے ہیں امران خان صاحب سے ان کو اس چیز کے بڑی ہوتی ہے کہ امران خان صاحب کب باہر آئیں گے وہ جانا چاہتے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں امران خان صاحب سے لوگ کہتے ہیں آپ سٹریٹ ٹو دے پوائنٹ کیوں نہیں آتے بھائی تھوڑا سا نا رائٹ ہمارا بھی ہے ہمیں بات جنہے لیں پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بات کتنی ہے لوگ کہتے ہیں جی باقی اپنے فضول باتیں کہ بھائی یہ آپ کا چینل بھی ہے اور تھوڑا سا میرا چینل بھی ہے مجھے رائٹ ہے اس کے اوپر کہ میں اپنے طریقے سے بات کر سکتا ہوں آپ کی بات کو میں ہمیشہ مد نظر رکھ کے ملحوظ خاطر رکھ کے اعترام کرتے ہوئے وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں مگر یہ ہے کہ اگر بات کرتے ہیں اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے ہر انسان کا بھائی کیا آپ نے سوال کیا ہے جی اور لوگ آپ سے اس لئے پوچھتے ہیں اس لئے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ان کا پوائنٹ آف فیو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ مرشل ایک معروف انٹرنیشنل ایسٹرولوجر ہے اور آپ کی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں زائچہ بنا کر تو وہ زائچے کے پوائنٹ آف فیو سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ زائچہ بنا کر میں بتائیں کہ یہ چیزیں کہاں کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں نہیں میں وہ تو ارز کرتا ہوں زائچہ بنا کر ہی ہم ویڈیو کر رہے ہیں ایسے ہی ہے بلکھو تو اس میں یہ ہے کہ بڑے محترم ہیں میرے لئے مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ ہاں جی جب یہ پوچھتے ہیں دل تو دھکتا ہے کہ یہ اتنے محترم لوگ ہیں اور یہ باتیں کس طرح کی کمنٹس میں لکھتے ہیں پلیز کنسکٹیو کمنٹس آپ دیں ہاں جی یہ بات اچھا میرا جو نیکس پوششن تھا یہ تھا کہ شرف مصری سے ایک عام انسان کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے میں آپ جلا ناظرین کو بتا دیجئے میں ارز کرتا ہوں جی پلیز میں نے پیچھے ویڈیو میں بھی ارز کیا تھا کہ یہیے بروت جو ہیں یہ بہتر فائدہ حاصل کرتا ہونا زیادہ ہے اوبرال مشتری جو ہے وہ سب کو فائدہ پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ شرف میں لے کے آتا ہے جی ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگ ذکرسکار کے ذریعے اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ لوہیں بنواتے ہیں لوہیں مشتری جس کو کہا جاتا ہے وہ بنتی ہے خاص ہر بندے کے نام کے حساب سے ایک میٹل ہوتا ہے میٹل پہ بھی بنتی ہے پیپر پہ بھی بنتی ہے اس کے علاوہ جس کا جو فورڈنگ کیپیسٹی ہے اس حساب سے جو ہے وہ لوگ کئی لوگ خود بنانا جانتے ہیں وہ خود بنا لیتے ہیں نہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیلپ ٹینا چاہتے ہیں سورجر سے جو سورجرز بناتے ہیں ان سے بنواتے ہیں ایک یہ چیز ہوتی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر خیر و برکت سے ریلیٹڈ کام مثلا نئے کام شروع کرنا شادی بیعہ کے معاملات کو طے کرنا اس کے بعد سفر کو پلان کرنا تعلیم کو پلان کرنا اس ٹائم میں جو لوگ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بینیفٹ عطا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس طرح سے ایک عام آدمی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا عمران خان صاحب کے بارے میں موجینہ خبریں یہ آرہی ہیں کہ ان سے ایک ڈیل کی جا رہی ہے ان کی ہمشیرہ سے بھی بات چیز چل رہی ہے کچھ ٹیز ہو رہی ہے پتہ نہیں ان خبروں میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے آپ عمران خان صاحب کا ذہچہ دیکھ کر یہ بتائیں کہ جو ان کو ڈیل افر کی جا رہی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے سیاستت سے کنارہ کشی کر جائیں آپ ملک سے باہر چلے جائیں دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں میرا بچھلے ایک ڈیل سال سے ایک ہی میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم پلاس ہیں پلاس ہیں اس میں پہلی بات میں نے کہا تھا کہ پانچ پوائنٹس ہیں اس کے اندر پہلی بات میں نے یہ عرص کی تھی کہ وہ پارٹی کی قیادت کسی اور کو دے دیں گے پوائنٹ نمبر ون آج میں اپنے اس چینل کے اوپر آپ کے سوال کے جواب میں دوسری بات یہ بتاتا ہوں پوائنٹ نمبر ٹو کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب جس طرح کرکٹر ہیں تو ریٹائیڈ ہرٹ نہیں ہوتا جس طرح کہ وہ اپنا فیلڈ سے باہر آکے پیویلین میں بیٹھ جائیں گے اب وہ پیویلین پاکستان بھی ہو سکتی ہے پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے یہ چیز ہے یہ چانسز اب یہ جو مشتری جو پیٹر نے جو اپنے حالات تبدیل کی ہیں جو پیٹر کا تعلق جو ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہ عدل و انصاف عدلیہ کے ساتھ اکلا کے ساتھ یہ سارے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے جب پوزیشن چینج کرتا ہے ریٹرو گریڈ میں ہوتا ہے جو پیٹر اور طریقے سے بیہیو کرتا ہے جب سیدھا ہوتا ہے تو اور طریقے سے بیہیو کرتا ہے اگر آپ کو جو پیٹر کا بیہیوئر صحیح نہیں بھی لگتا قدرت جو ہے وہ اپنے اپنی مخلوق کے لئے کبھی غلط نہیں کرتی ہے اپیرنٹلی چیز نظر اور آ رہی ہوتی ہے اصل میں قدرت کچھ اور طرف جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو خان صاحب جو ہیں ممکن ہے ایسا ہے کہ فرس کورٹر کے بعد کچھ چیزیں ایسی آئیں گی سامنے جس میں خان صاحب جو ہیں ان کو بیرونے ملک سے ان کی جو اہلیاں ہیں سابقہ اہلیاں وہ ایک رول پلے کرتی ہوئی نظر آئیں گی مارچ کے بعد آپ جمعہ کی بات کر رہے ہیں جی جی ان کی بات کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں کچھ عرصے کے لئے اپنے وطن سے دور چلے جائیں یہ پوائنٹ نمبر ٹو ہے وزیر آدم پلاس کا ٹھیک ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے ابراہ سوال جی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ امران خان صاحب کے ذائچے کو ہی دیکھ کر بتائیں کہ اگر ایسا قدم وہ کر لیتے ہیں ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے ذائچے میں جو مقبولیت کا گراف ہوگا باہر جانے کے بعد اور اوپر جائے گا یا نیچے آ جائے گا دیکھیں اس کے اندرنا ہم نے دو چیزیں دیکھ رہی میں نے آپ کو جو پوائنٹ نمبر ون تھا وہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ویڈیوز کی میں ان فیکٹ ویٹ کر رہا تھا جوپیٹر کی پوزیشن سیدھی ہونے کے بعد آسپیکٹس کیا بنتے ہیں دنیا کے حالات پہ اس کے بعد ہماری سیاست کے حالات پہ اور امران خان صاحب کے حالات پہ تو میں نے سوچھا تھا کہ جب یہ جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہوتی ہے وینس جو تھا پچیس چبیس دسمبر امران خان صاحب کا ذہچہ دنیا کا کوئی پروفیشنل سٹالیزر پڑھ لے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ پیدائش سے لے کے آخری وقت تک شہرت رہے گی اب وہ جو پرکٹ پرکٹ میں تھے پرکٹر تھے تو امران خان تھے سیاست میں امران خان بن گئے اب قید میں چلے گئے تو امران خان وہی والی شہرت والا گراف ان کا چل رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے دیکھیں انرجی کے پیٹرنز ہیں جو سپلائی جا رہی ہے انرجی کی پلانٹس کو اس کو ریٹ کر کے ہم نے پڑھنا ہے جہاں پہ یہ کٹ آف ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے اب وہ جو رابطہ آگے بہال نہیں ہو رہا ابھی تک ایسی چیز ہی ہے یہ چیز ایسی ہی ہے اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو زہل کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہم نے دو چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں زہل ہے عوام اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو عوام شعور رکھتی ہے کہ کیا معاملات ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو میں نے بہت سری ویڈیوز بھی کہا بھی آپ کے ساتھ بھی اور ویڈیوز پہ کہ جبری طور پہ خان صاحب کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات جو میں سمجھا ہوں ان کی مقبولیت میں مجھے نہیں لگتا کہ کمی ہو ٹھیک ہوگی اچھا ٹرک صاحب زہل چیزیں کی صاحب سے بات کر رہا ہوں آگے تو پھر اللہ کو پتہ رہا ہے کیا ہے جی برطول سے ہی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب زنداری صاحب شہباد شریف صاحب اور بلاور بھٹو آپ ان کی جنگی پر شرف مستی کے کچھ اثرات کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں شہباد شریف صاحب بلکہ نہیں محترم میاں نواز شریف صاحب ان کی ہم بات کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ کروڑوں لوگ میاں صاحب کو پسند کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے آہ نسلیں جو ہیں انہوں نے مطلب دیکھیں نا چالیس سال سے زیادہ انہوں نے رول کیا پاکستان پر بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سمجھے لیں چار نسلوں پر محیط ہے ان کا معاملہ تو دنیا بڑا پسند کرتی ہے ان کو تبھی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ تشریف لائیں 21 اکتوبر 2023 کو واپس مگر اس وقت تھوڑی سی گراؤنڈ ریائلٹیز ان کا ساتھ نہیں دے رہی مگر پلینٹری پوزیشنز کو اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو ان کا ذہنچہ دے بائی دے دے بائی دے سٹرونگ ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے یہ جنوری کا مہینہ بھی ان کو آہ مطلب جنوری کے مہینے میں بہتر ہو رہا ہے ذہنچہ اور عمران خان صاحب کا ذہنچہ بھی بہتر ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب میں لیتے میں نظر آتے ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کو ایک مخصوص عرصے تک کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں ذرداری صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے نا وہ سیاست کی یونیورسٹی ہیں میں پراپرلی ان کو نام دے رہا ہوں وہ سیاست کی کیمرج یا اکسر یونیورسٹی ہیں ٹھیک ہے ٹاپ کی یونیورسٹی ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں جی وہ اور ان کا سب سے بڑا جو پوائنٹ میں سمجھتا ہوں ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ مردم شناس آدمی ہیں ٹھیک ہے اور وہ دوستوں کے دوست ہیں ایسی ہے یاروں کے یار ہیں وہ یاروں کے یار ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی احسان اگر ذرداری صاحب پہ کسی نے کیا ہے نا ذرداری صاحب نے اس کو بہت اچھے سے پی آف کیا ہے سیاست اگر بادشاہ میں دیکھتا ہوں نا پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے وہ ذرداری صاحب ہیں ابھی بھی جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں آپ کو ایک بڑا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے پہلے بھی جو ریجیم چینج کا معاملہ ہوا اس کے اندر بھی سارے لوگوں نے دیکھا بھی سنامی پتہ بھی ہے کہ ذرداری صاحب نے قلیدی رول پلے کیا ہے سیاست ہے ان کے پاس ابھی بھی آپ کو سیاست دان ہے وہ سکسٹیز کو پلس کر گئے ہیں سیونٹیز کو پلس کر گئے ہیں یہاں پہ آکے ہیلتھ کی ایشوز جو ہیں وہ ہیں زندگی کتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ جو ٹاپ براس ہماری سیاست دانوں کی ان کی جو ہیلتھ ہیں جس کے کنسرنز جو ہیں نوک صاحب آپ نے ایک بات کہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب تو ان کی ٹاپ پوزیشن ہے کیا وہ آنے والے وقت میں اپنے والد صاحب وزرداری صاحب کو آور لائپ کرتے نظر آتے ہیں آپ کو مطلب کے ڈسیجنز وہ اپنے ہاتھ میں لیتے میں نظر آتے ہیں کیا آپ کا مطلب ہی یہی ہے اس کا جو نہیں ان کا ڈسیجن جب تک اللہ تعالیٰ ان کے والد کو زندگی عطا کرے پاکستان کی سیاست یہ لکھ لیجے گا بات میری پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ زندگی صاحب جو ہیں وہ ایک خاص وقت تک ان کے معاملات کو انکرنس کریں گے اس کے بعد بلاول صاحب کا سیاست کا ٹائم ہے وہ اوور لائپ ہوگا ان کی بہن کے ساتھ جو صاحب زادی نظرداری صاحب کی آصف بھٹو ٹھیک ہے وہ اوور لائپ کریں گی وہ پھر مدھ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے بھی پڑھ کے آگے کی سیاست کریں گی ایک نئی طرز کی سیاست ہوگی جس میں ویلیوز انکلکیٹڈ ہوں گی پیپلز ٹھیک ہوگی روک صاحب ایک میسیج آئے مات ہمارے کسی ویور نے کیا ہوگا وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے اگر زائچے کی حوالے سے بتا سکیں کچھ نمازشریف صاحب کے بارے میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کروڑوں دیلوں کی دھڑکن نمازشریف صاحب ہم ان کو الیکشن شیڈول جاری ہو چکا گیا مہینے کے قریب سوا مہینہ آئے گیا تو چاہتے ان کا عدیدار کر سکیں ٹھیک ہے تو اب کب تک دیکھتے ہیں نمازشریف صاحب عمام میں جاتے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ جب سے آئے ہوئے ہیں عمام میں تو وہ گئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور عمام ان کے بعد جانی سکتے ہیں اور نہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کتاب کیا ہے عمام سے محاطب ہوئے ہیں تو راز و نیاز کی بات یں عمام کے ساتھ کر سکیں عمام صاحب گھنٹوں 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 باتیں کرتے ہیں عمام سے دیکھیں نا وہ تو شیر کا مصرہ ہے نا راز کی باتیں لکھی ہیں اور خط کھلا رہنے دیا وہ تو اوپن لیٹر کی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سردہ راز و نیاز جو کرنے ہوتے وہ ظاہر ہے عمام کے ساتھ اوپنی بات ہوتی ہے تو باقی رہ گی بات کیوں نہیں ہے دیکھیں ٹھنڈ بہت زیادہ سردی سماغ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اور میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عمام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہمیشہ عمام کو انہوں نے مقدم رکھا ہے دیکھیں نا ٹریک ریکارڈ بتاتا کہ موٹروی انہوں نے بنوائی پل انہوں نے بنوائے بڑا کچھ ایان کے پریدر کے اوپر تو وہ عوام کا میرا خیال کر رہے ہیں کہ دیکھیں عوام ہماری بہت ساری خط قربت سے بہت زیادہ نیچے رہ رہی ہے اور یہی عوام جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر پولیٹیشنز کو ایوانوں میں لاکر بٹھاتی ہے رہتی ہے غریب رہتی ہے کوئی بات نہیں اللہ بتر کر دے چیزیں مگر یہ ہے میرا خیال خیال کر رہے ہیں اس چیز کا چھوٹی سندق میں یا اس ویف میں کیونکہ آپ کو پتہ سردی دس پندرہ دن رہتی ہے پاکستان میں تو اتنا ہی ہے اس میں ہمارے ایریے میں اس کے بعد میرا خیال ہے کیونکہ زہر کو بھی دیکھ رہا نا جی جی عوام کو وہ چیز ظاہر ہے عوام بھی اس لئے بھی فیور نہیں کر رہے سردی کا خیال کر رہے ہیں لوگ اس کے علاوہ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں ماشر صاحب سردی سے پریز کریں گے اور عوام کو بچائیں گے ایلیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد عوام میں آ جائیں گے نہیں ایسے نہیں ہے عوام دیکھیں ورچول جلسے بھی ایک ٹرنڈ بنا دیا نا پی ٹی آئی نے اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں مسلسل سوچ رہے ہیں عوام کی بہتری جی مطرم نواز شریف صاحب سلسل اس سوچ میں کہ کیسے عوام کی بہتری ہو سکتی ہے اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے سیو کیا جائے یقینا ظاہر ہے انہوں نے اتنا بڑا ایک تنیو رول کا گزارا وہ ہماری نبز کو سمجھ دیں ہماری نفسیات کو سمجھ دیں وہ اس حساب سے چیزوں کو پلان کر رہے ہیں وہ غافل نہیں ہے صحیح ہو گیا تو عمران فان صاحب کو سمجھ سمجھ رہے ہیں عوام کے بارے میں سردی میں باہر نہیں نکال چاہی اور نورڈرن آریاز میں نہیں رکھتے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے KPK پتھان بہن بھائی ان کا اپنا طرز فکر ہے اور کہتے ہیں کہ جو سیاست والا ماملہ اس میں ایک شیر ہے کس نے کہا وہ کہ جی گاڑی میں بیٹھو گے چلان تو ہو گا پشاور جاؤ گے پتھان تو ہو تو پھر ظاہر ہے ان کا ایک اپنا طریقہ کہا رہے اپنی سوچ ہے فکر ہے تو وہ اپنا طریقے سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں ہمارا ایک اپنا طرز فکر ہے ہم اپنے حساب سے دیکھتے جو موسم ہوتا نا وہ بھی دینائمکس آپ کی جو تھوٹ کے پروسس کی دینائمکس ہیں ان کے پھر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے پھر جو ملکی معیشت ہیں معاشی حلات ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ معیشت ہماری ترقی میں جائے گی انشاءاللت دوہزر چوبیس میں دسمبر نومبر دسمبر کے مہینے میں تو اس وقت جو پلاننگ ہو رہی ہے مختلف کام ہو رہے ہیں ہر گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر لوگوں کی بہتری کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ جب آپ کے الیکشنز ہوتے چیز آپ کو نظر آتی ہے عوام جو ہے در اکی پی کے بلوچستان سند پنجاب ہے تو پاکستان ہی یونٹ ہیں ہم لوگ یہ ہے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ عوامی لحاظ سے ٹھیک ہوتی نظر آئیں کیونکہ زہل کا ہم نے دیکھنا اثر پاکستان کے ذائچہ پر کیا ہے تو اثر آہستہ آہ اپنا بڑھ رہا ہے اور نوارشی صاحب کو فائدہ بھی ہوگا کہ وہ آم کا سوچ رہے ہیں سلطی سے بچا رہے ہیں آم کو بلکل بلکل اس میں مطلب کوئی دورائی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح کی سماغ ہے کس طرح کی تھنڈ ہے ایسی ہی ہے ہمیشہ انہوں نے خیال کی ہے اس چیز کا ٹھیک ہوگئے نوارشی صاحب اس پروگرام کا میرا لاس کوشن آپ سے شرف مشتری کا لیکشن پر کیا کوئی حصہ دیکھ رہے ہیں آپ ہو جائیں گے ڈلی ہوں گے کیا ہوگا مشتری جو شرف میں آیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے امپیکٹ وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ذائچہ کے حساب سے تھوڑا سا ٹائم فریم آگے پیچھے ہو سکتا ٹھیک ہو گیا روک صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے کافی ٹوپکس پر راہی لئی ہے انہوں نے پیڈکشن کی ہیں خاص طور پر ہم نے جو جس کے حوالے سے ذکر کیا ہے شرف مشری ہے شرف مشری جو ہے وہ اس کا عمران خان صاحب کی جنگے پر کیا اثر ہوگا اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے شرف مشری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کارنی ہمیں اس فائدہ اٹھانے کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں وظیفہ بھی ہے صاحب اس کے لگا اور بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھنا چاہیں تو فون کال بھی ہمارے نمبر ہیں دونوں پر اپوائنٹمنٹ بک کر پوچھ سکتے آپ اگر اپنا ذہنچہ بنوانا چاہ رہے ہیں آپ کو اور کسی چیز کا فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے عوام کو جو سردی سے بچایا ہے اس چیز کا فائدہ ایکشن میں ضرور اٹھائیں گے مجھے اور ڈروک سب کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اللہ حافظ اللہ